یہ بیڑیے کی اشکار کے لیے ایک بہت ہی پرانا مرچہ یہ کمو بیس تقریباً پندرم بیس سال پرانا مرچہ ہوگا یہاں اکثر ہم آتے تھے یہاں جائیں اس جگہ پہ آ کر یہاں یہ بیٹھنے کی جگہ تھی یہاں بیٹھ کے یہ سامنے یہاں یہ بروہی لوگ یا پشتوں لوگ پیوندے یہ جب آتے تھے اس ایریے میں اپنی بھیڑ بکرییاں چراتے تھے تو یہ رات کے ٹائم جا کر ان پر حملہ کرتے تھے اور پھر ادھر سے اس دھرے میں اس کے اندر جا گستے تھے ایسے پاڑوں میں ہم یہاں جائیں یہ برچے میں چھپ کے بیٹھ جاتے تھے سامنے سے یہ پورا ہیریہ جہاں سے بھی یوں نظر آتا ہم اس کو شکاری لوگ شکار کرتے تھے آج پرانی یادیں تازہ کیے ہم نے کیونکہ سنا ایک ایک جوڑی آیا ہوگا ہے بھیڑیے کا جس نے ہمارے بھتیجے کیا ایک بہترین کتہ تھا ان کو شدید زکمی کیا ہے آئے ہیں رندات دیکھ رہے ہیں یہ جوڑی نہیں آئی ہوئی ہے کافی سالوں کے بعد باہر کے یہ لوگ پیوندے بیچارے آئے ہوگئے آم کی قیمتی مال اگر ایک بھیڑ بھی اگر کھا جائے ایک بکری بھی کھا جائے جو پینتیس چاریس سے ساٹھ سزار تک کا ایک دانہ ہوتا ہے دیکھیں اللہ مالکے دو بھیڑیے آئے ہوگئے کافی سالوں کے بعد انہوں نے ہمارے بھتیجے کا جانا ہے ایک کتہ بھی زکمی کی ہے جس کو پریشن کرا کے سپتی کی تیجان بچ گئے لیکن یہاں ہمارے جو پہندے ہیں گروہی لوگ ہیں پشتون ہیں ان کے بھیڑ بکریوں کو شدید خطرہ ہے ہم نے ایک چیم نکالا ہے آرندات اٹھاتے ہوئے یہاں میں نے ایک موچہ بنایا ہوئے یہاں انشاءاللہ رات کو بھی آ کر بیٹھ جائیں گے بیٹھے ہوگئے دیکھتے ہیں کہ یا وہ زور ہوتا ہے یا ہم ہوتے ہیں ماسوہ ہوتے پانوں گا بہانٹ کیا گروہ Plاس ایک بہانٹ کیا م siamo بہانٹ کیا یا ہم رہین بہانٹ کیا